اسلام علیکم میں ہوں آپ کا سحیل شبیر اور آج ہم بات کریں گے کراچی کی بدلتی سیاسی صورتحال کے اوپر اور خصوصاً گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ایکٹیویٹی کے اوپر اس سارے معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی ہیں شجاعت قریشی جو ساری چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں سب سے پہلے میں شجاعت آپ کو ویلکم کرتا ہوں شجاعت صاحب یہ کیا چل کہہ رہا ہے گورنر صاحب اتنے تیز ہو رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کراچی کو نئی قیادت ملنے جائے گورنر سندھ کی شکل میں دیکھیں نئی قیادت کی بات کی جائے تو ایمکیوں کے پاس موجود ہے ایمکیوں کے پاس ایسا کوئی چہرہ نہیں تھا جو عوامی ہو جو عوام میں بھی جا سکے اس کی وہاں عوام تک بھی ایکسیس ہو بڑی سیاسی لیڈرشپ سے بھی ملاقات ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہو یا ملعب کہیں پہ بھی وہ منگل ہو سکیں جیسے کامل ٹیسوری کی اگر بات کریں تو کامل ٹیسوری جب سے آئے ہیں تو انہوں نے سب کو انگیج کیا ہے وہ تاجی برادری سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہ مختلف مقاتب فرقے سے بھی ملاقات کرتے ہیں وہ مارکیٹو میں بھی جاتے ہیں لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں ملعب موجود ہے ایمکیوں میں خالی موکل صدیقی ہوں وہ کنوینر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مارکیٹو کا دورہ نہیں کر سکتے آمیر خان بہادر آباد ہی نہیں آگے تو مارکیٹو میں کہہ جائیں گے دیگر کسی کی بھی بات کر لیں آپ کیوں وصی مختر تھے وصی مختر مہر کراچی تھے وہ تو بڑا ایکٹیب مہر کراچی بتاتے تھے اپنے آپ کو دیکھیں وہ بتاتے ضرور تھے لیکن عوام نے ان کا یہ نیریٹیو ایکسپٹ نہیں کیا ایبن ویڈن اپ پارٹی یہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ وصی مختر کی وجہ سے ہمیں بڑا ڈیمیج ہوا خاص طور پر این ایڈرو فورٹی کے الیکشن دیکھ لیں بلیاتی انتخابہ جو بلیات میں جو انتخابہ دو ہوتے آہ اس میں جو نتائی سامنے آئے آہ اور اس کے بعد ٹو فورٹی فائیو میں وصی مختر کیمپین چلاتے رہے تو اس کیمپین کا جو نتیجہ تھا وہ سب کے سامنے تھا تو جو ویڈن اپارٹی ایم کیم کے لوگ ہیں وہ وصی مختر سے نالا ہیں کہ ان کا چہرہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم بیچ سکیں اس کو کیش کرا سکیں ان کے بحاف پر نیریٹیف بنا سکیں تو اگر آپ کاملنٹسوری کی بات کر رہے ہیں تو کاملنٹسوری کے پر بھی بہت سارے الزامات ہیں مختلف مختلف پارٹی کے اندر یہ ہے کہ وہ شاید پارٹی ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے تو ایسی پوزیشن ہے بھی وہاں پر دیکھیں اختلافات اور اختلاف رائے کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی کرنٹسینیوری کے اندر کوئی بھی رابطہ کبھیلیو ایسا شخص نہیں ہے جو اٹھ کر کہہ سکے کہ مجھے آپ کا چہرہ پسند نہیں ہے مجھے آپ پسند نہیں ہے سارے کے سارے جو ہے کاملنٹسوری کے آگے وہ لبائے کہہ چکے ہیں گورنر ہاؤس میں جو رابطہ کمیڈی کو اشائیہ دیا گیا تھا اس میں تقریباً تمام ارکان تھے وہ میجوریٹی تھی میجوریٹی نے انہیں یہ حق دیا یا یہ کہہ لیں کہ ان کو منڈیٹ دیا کہ آپ جو ہے فل فلیش کام کریں اور ہماری ساتھ آپ کو ہے اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اچھا یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک نیا قائد مل گیا کاملنٹسوری کی شکل میں قائد نہیں مل گیا لیکن نیا چہرہ ضرور مل گیا یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے خالی مغل صدیقی سے پوچھا تھا کہ یہی وہ کاملنٹسوری تھے جب ان کو سینیٹر بنایا جا رہا تھا تو میریٹ پر پورا نہیں اترتے تھے تو وہی کاملنٹسوری آج کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ یخترفہ تھا یہ فیصلہ مشترکہ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نہیں کچھ چیزیں ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جس طرح گورنر کی ایکٹیوٹی چل رہی ہے آسیف علی زرداری سے ملاقات کیا سابق صدر سے اس میں کیا چل رہا ہے وہ کون سی کھچھلی پک رہی ہے وہاں پر دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے سی ایم ہاؤس میں ملاقات ہی تھی جس میں گورنر سیند کاملنٹسوری خود بھی موجود تھے مراد علی شاہ بھی موجود تھے اور دونوں طرف سے ارکان بھی تھے اس میں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایم کیم نے تین چیزیں سامنے رکھی کہ بلدیاتی ڈی لیمیٹیشن اور بلدیاتی قوانی میں ترمین اور تیسرا جو سب سے ایم کیم کے لیے وہ ہے ایڈمیسٹریٹر کراچی کی تائناتی اس پر پیپرز پارٹی نے جو ہلکا بندیاں اس پر واضح معذرت کی تھی وہ کہا تھا کہ دیکھیں الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد قانونی طور پر ہم نہیں اس میں ڈی لیمیٹیشن کر سکتے جب تک یہ کینسل نہ ہو جائیں ابھی تک یہ ملتبی ہے مطلب پیپرز پارٹی نے ٹیکنیکل فسادیاں لگے ہاں اور جو ہے انہوں نے اپنی فیس سیونگ بھی کی ہے اور ان کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ خامکہ شور مچا رہے ہیں دوسرا بلدیاتی قوانی میں جو ترامیم ہیں اس پر پیپرز پارٹی راضی ہے لیکن دونوں کو ایک خوف ہے وہ خوف کیا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے فیز میں اس کو فیز وائس ترمیم کرتے ہیں پہلے فیز میں تین چاہ ترمیم کر دیتے ہیں جس میں این ایف سی وار اور دیگر چیزیں اس کو ہم آرڈیننس کے ثرو امپلیمنٹ کروائیں گے آرڈیننس کیوں یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں دوسرے فیز میں ہم جو ہے دیگر جو ون پورٹی ہے اس کے تحت ہم ترمیم کر لیں گے اب آرڈیننس کیوں آرڈیننس اس لیے کیونکہ دونوں کو خوف ہے کہ اگر بلجاتی الیکشن کس کرنٹ سینیریو میں ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کہیں کہ نہیں چھوڑے گی مطلب آپ بولو کہ میر کراچی تحریک انصاف کا جائے گا تحریک انصاف کا نہیں آئے گا لیکن تحریک انصاف کا آئے نہیں آئے آئے یا نہیں آئے لیکن ایم کیوں کہ نہیں آئے گا اچھا ہاں اگر کلین سینیریو میں الیکشن ہوتے ہیں تو پیپرز پارٹی نے ٹیکنیکلی ایک ان کو فیڈ یہ کیا کہ ہم جو ہے جو ترامیم کرنے جا رہے ہیں بلجاتی قوانی میں اچھا یہ اس کو جو ہے ہم آرڈیننس کے ثلو لے کر آتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ ہار جاتے ہیں تو تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو وہ سارے پرکس تحریک انصاف ایٹیلائز نہ کرے یہ ان کی سیاسی چپکلش ہے تو اس پر ایمکیم نے ان کو سمجھ میں آئی پیپرز پارٹی کنمیس کرنے میں کامیاب ہوئی اور پیپرز ایمکیم مانگے ٹھیکی آرڈیننس لے کر آتے ہیں تیسرا مین ٹھنگ کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی اس پر پیپرز پارٹی نے واضح ماضیت کیوں کہا کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے یہ آپ آسیولی زرداری سے بات کریں وہی جو ہے آپ کو اس ملاقات کا پسے ملزری ہے تو ذرائی بتاتیں گے جو ملاقات کی تھی آسیولی زرداری سے اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں تو آسیولی زرداری نے ان تمام چیزوں پر اگری بھی کر لیا اور ایمکیم پاکستان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی دینے کے لیے بھی ہاں کہہ دی ہے اور جو ہے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جو ہے تائناتی ہو جائے گی صرف یہ ہی نہیں تین دسٹرک میں بھی ایمکیم کو ایڈمنسٹریٹر دیے جا رہے ہیں جس میں ڈسٹرک کورنگی ڈسٹرک سینٹرل اور ڈسٹرک ایسٹ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں کہ کس کس کے ایمکیم نے نام دی ہیں ڈسٹرک سینٹرل میں لگانے جا رہے ہیں چکیل جو کہ رابطہ کمیڈی کے میمبر بھی ہیں اور ایمکیم کا میڈیا سیل بھی چلاتے ہیں جو پرانی کیٹی سی ہما سیدھی کی کیٹی سی کے میمبر بھی رچھتے ہیں اور دوسرا ڈسٹرک ایسٹ میں رابطہ کمیڈی کے ارکان ہیں شریف خان ان کو ایسٹ میں لگانے چاہتے ہیں سی او سی ایمکیم کی ایک تنظیم ہے جو کہ پورے تنظیمی معاملہ چلاتی ہے اس کے انچارج ہیں فوقان عطیب ان کو کورنگی دینے کے لیے ایمکیم نے نام آگے بھیج دے یا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو دیں گے اور ایڈمسٹریٹر کراچی کے لیے ایمکیم نے نام سوچے ہیں عبدالوسیم جو کہ ڈپٹی کرمینر بھی ہیں بہت شریف سادہ آدمی ہیں یہی ان کی تیناتی میں مسئلہ پیدا کر دی کیونکہ ایمکیم سمجھتی کہ ایڈمسٹریٹر کراچی جو ہو وہ تگڑا آدمی ہوں موہ دے سکے جو وسیم اکتر جیسا ہو وسیم اکتر مطلب وہ بھی یہ کہے کہ بے پاس تیار نہیں ہے نہیں کم از کم جو لوگوں کی جو وہاں پر افسران کی لابی ہے یا جو سسٹم ہے اس کو چلا سکتا ہوں زرداری صاحب نے ہاں کہہ دی ہے اور ایمکیم کو دو منسٹری ملنے جاری ہیں اور تین ان کو دو مشیر ایک ماہ وین یا ایک ماہ وین دو مشیر اس کو بھی بات چلی ہے کچھ لوگ ایمکیم ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رات کے کہہ جاتے ہوں منسٹری کابینہ میں ابھی چلے جائیں تو یہ سارا سینیریو ہے کچھ لوگ وہی ہیں جن کو پہلے بھی منسٹریہ کے مزے لگ چکے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ کیا موجودہ کوئی لیڈر مل گیا ایمکیم کو تو لیڈر تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن لیڈرشپ کی کالٹی ضرور ہیں کیونکہ وہ ہی بندہ ہے جو سب کو کنوینس بھی کر لیتا ہے نہیں اگر میں تھوڑی سی بات آپ کی گھٹوں تو یہ والی کالٹیز تو ڈاکٹر فاروق ستار میں بھی ہیں وہ تو ایک کسی کی شادی ہو اکیقہ ہو بردھے ہو ایون کے کسی برینڈ کی جو ہے وہ مارکیٹنگ ان کو بھی مائنس کر رہے ہیں نہیں ان کو مائنس نہیں کہا جائے گا وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور بڑا تجربہ رکھتے ہیں اس پر ان کے ناکد بھی مانتے ہیں ایمکیم والی بھی سمجھتے ہیں تو میرے ذرا بتاتے ہیں کہ ابھی ان کی شمولیت میں دیلے ضرور آیا ہے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے تو کچھ دنوں کے بعد تائناتی سے پہلے جو اہم پوسٹنگ ہونی ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ سارا چپٹر پورا ہو جائے گا اور یہ تیہ ہے کہ ایمکیم کو ایک اچھا مارجن دینے دیا جانے جا رہا ہے اچھا مطلب آپ نے جو بات کیا بھی ڈسٹرکس کے ایڈوینسٹیٹر لگانے کی اور ایڈوینسٹیٹر کراچی لگانے کی تو پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں دوہ دار سولہ کے بعد جو نئی ایمکیم آئی ہے اس میں یہ سات لوگوں سے باہر نکل کے اب کسی کو کوئی عوضہ دینے کی بات ہو رہی ہے تو وہ سات لوگوں کا جو کورا میں وہ ٹوٹ چکا ہے یا آپس میں ان کے معاملہ دمی صحیح چل رہے ہیں دیکھیں جو کارکن ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ رابطہ کمیٹی سے بہار کیوں نہیں ملے ہو رہا ابھی آپ دیکھیں تین دسٹرک ایڈوینسٹیٹر جن کو بنایا جا رہا ہے وہ بھی تینوں رابطہ کمیٹی کے تو کارکن کہتا ہے کہ میں اتنا سینئر ہوں میں نے قربان ہی دی ہے مجھے بینیفٹ کیوں نہیں ملتا کسی کو ٹکٹ ملتا ہے تو چاہے وہ مہی دنور جو کہ پہلے سابقا ایڈوینسٹیٹر تھے چیئرمن تھے نئیہ رضا اس سے پہلے دیگر تو گھوم پھیڑ کے کہانی رابطہ کمیٹی اور اہدیداروں میں کیوں گھوم رہی ہے تو یہ بہت زیادہ ایشیوز ہیں ایمکیوم میں اور اس وقت ایمکیوم کی صورتہ آل یہ ہے کہ ایمکیوم اگر الیکشن لڑنے جاتی ہے تو ایک ٹاؤن انچارج یعنی کہ ٹاؤن ٹاؤن بھی نہیں جی سکے گی اگر جیسے بلجاتی انتخابات جو ترامین کی گئی ہیں اس کے تحت الیکشن ہوتے ہیں تو ٹاؤن نہیں نکال سکتی اگر اس وقت الیکشن ہو جائے جو موجودہ قانون ہے اس میں ڈسٹرک بھی نکالنا ان کے لئے مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ ایمکیوم بزید ہے کہ دی لیمٹیشن کی جائیں یہ پوائنٹ تو ایمکیوم کا ویلیڈ ہے کہ ایک یو سی میں آپ نوے ہزار پر یو سی بنا رہے ہیں اور ایک میں آپ لیا کے چالیس پہتالی ہزار پر یو سی بنا رہے ہیں یہ پوائنٹوں کو ویلیڈ ہے کہ آپ ایکول آبادی کے لحاظ سے یو سیز بنایا تو بہتر نہیں ہے بالکل ویلیڈ ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے جس نے یہ کیا اسی کے ساتھ آپ اتحادی بھی ہیں ٹیپس پارٹی اصل بات یہ ہے اب جو عوام ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نورہ کشتی ہے تو یہ بڑا لوگوں کو کھل لائے اور جس طرح سے تحریک انصاف نے اپنا نیریٹیو ڈیولپ کیا ہے اس کو ایمکیم پاکستان موجود ہے ایمکیم پاکستان بیٹ نہیں کر سکتے آچہ اس میں ایک تھوڑی سی ہم پارٹی کے انٹرنل پارٹی کی بات کرتے ہیں آمیر خان کہا غیب ہے بالکل منظران پر نہیں ہے کامرنٹ تنسلی سے معاملات سیٹ ہوگا دیکھیں آمیر خان سینئر ٹرپی گنوینر بھی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ وہ آج کل بہتر آباد نہیں آ رہے اور وہ جو ہے بہت کم انہوں نے آنا جانا کر دیا آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہو تو وہ صرف ایک تھی جو بہتر آباد بہتر آباد پر ہوئی تھی اس کے علاوہ پوری رابطہ کمیٹی جاتی ہے گوہر پر کہیں نظر نہیں آتے ٹو ٹھرٹی نائن کی جو الیکشن ہوتے ہیں کیمپین میں آن کیمرا کہیں نظر نہیں آتے لیکن اس کے بعد وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ایکٹیو تو رہیں لیکن وہ بہتر آباد بھی اب نہیں آ رہے تو لگتا یہ کہ ان کے معاملات اچھے نہیں چلے کراچی میں ہے یا فیلحال کراچی میں ہے چلے اس فیلحال میں ہم اپنا آج کا اختتام کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا واقعی جس طرح شداد پرشی نے بتایا کہ گورنر سندھ نے بہت تیزی سے ایم پی ایم کے چہرے کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایکٹیو کیا ہے گورنر سندھ نہ صرف لوکل مارکیٹوں میں جا رہے ہیں لیاقت آباد مارکیٹ میں گئے محمود آباد کی مارکیٹوں میں گئے مختلف مقاطب فگر کے علماء کرام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یتیم خانوں کے بچوں سے مل رہے ہیں مطلب ہر طبقے سے جو ہے وہ اس ٹیم انہوں نے اپنے تعلقات جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کیے ہیں اور گورنر ہاؤس کو ایسا لگتا ہے کہ ایم پی ایم کا سیکرٹیریٹ بنا دیا ہے تو یہ کراچی کے لیے اس لیے اچھا ہے کیونکہ کراچی والوں کے لیے کوئی ایک ایسی جگہ نہیں تھی کوئی ایک ایسا ہاؤس نہیں تھا جہاں پر جا کے وہ اپنی شکایت کر سکیں گورنر سندھ کے حوالے سے ایک چیزی ہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر جو ایک ڈیکس تھی جو عشرت علیباد کے ٹائم پر تھی جو کراچی کے مسائل جو وفاقی اداروں سے تھے ان کو حل کرنے کے لیے افسران بٹھائی جاتے تھے اس کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے اور اب کراچی کے لوگ سوئی گیس وابدہ اور دیگر جو وفاقی ادارے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی شکایت ہوں گی وہ گورنر ہاؤس میں بہ آسانی کر سکیں گے مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ